اسلام علیکم سٹوینٹس کے حال آپ لوگوں کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد نصیر اور آج کے ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے اپنی ایک اور اگزامپل کو فلو چارٹ کی فلو چارٹ کی ہم نے پہلے دو اگزامپل دیکھی تھی اور اب دیکھیں گے ایک اگزامپل ہے جو آپ کو شاید تھوڑی سی کمپلیکس لگ رہی ہو لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو میں آج ایکسپلین کروں گے اس میں کہ وہ بلکل مشکل نہیں ہے ایک ہی فارمولا جو ایک ہی ٹرک میں نے بتائی تھی اسی ٹرک کو لے کے چلیں آپ لوگ انشاءاللہ بڑے آسانی سے آپ لوچارٹ بدا لیں گے بچھو وہ اگزامپل کون سی ہے اگزامپل آپ کی اگزامپل نمبر 5 ہے پہی نمبر 10 کے اوپر ہے اب یہ ہے کیا اس کے اندر ایکچولی انہوں نے کہا ہو ہے کہ آپ سم ایبریج اور پروڈکٹ فائنڈ کریں کوئی سے فائنڈ نمبر کی اب جو بھی فائنڈ نمبر یوسر ایڈر کرے گا اس کا آپ نے سم سمیشن سمیشن ایکچولی ہوتا ہے نمبر کی ایڈیشن کو سم کہتے ہیں اور پروڈکٹ ان کو ملٹیپلائے کرنے کو ایبریج وہ یعنی کہ جتنی بھی ہے ان کی جو درمیانی ویلی ہوگی وہ کون سی آئے گی اب ان کو ایڈ کرنا سم کے لیے تو ہم ایڈ کر دیں گے پروڈکٹ کے لیے کیا کریں گے ہم اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے ایبریج کے لیے جتنا نمبر ہوں گے اتنی ہی کونٹیٹی کے اوپر ویلیز کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ایبریج آئے گی کیا مللہ بیستہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اس نے کہا فائنڈ نمبر تو جو فائنڈ نمبر ہمیں چاہیے ہم اپنے سے سپوس کر لیتے ہیں یہ جو فائنڈ نمبر ہیں یہ ہے اینڈ زیرو اینڈ ون اینڈ ٹو اینڈ ٹری اینڈ اینڈ فور یہ فور نمبر اب آپ کو میں نے ایک چیز گئی تھی آپ نے فامورہ کو انڈرسائنڈ کر لینا ہے اب وہ کیا ہے کہ اب ابھی ہم ایبریج جو پروڈکٹ کو نہیں لیتے جسٹ سم کو آپ سپوس کریں کہ آپ نے سم فائنڈ کرنا ہے that means آپ نے ایڈیشن کروانے کے لیے فائنڈ نمبر کی تو اس ایڈیشن کروانے کے لیے آپ کو فائنڈ نمبر کی ضرورت ہے تو انپوٹ آپ کروائیں گے فائنڈ نمبر آپ نے اب یہ نمبر یوز کیے میں آپ جو مزید یوز کریں آپ آپ نمبر زیرو نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر فور یہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نم زیرو نم ون نم ٹو اینڈ اپس اون یعنی یہ ویری ایبل کا نام جو مزید آپ رکھیں اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا کچھ بھی میٹر نہیں کرتا آپ میں نے یہاں سے زیرو سٹارٹ کیا بک میں زیرو سے سٹارٹ ہونی ہے نمبر تو آپ بشک اس کو ون سے سٹارٹ کر لیں یا پھر آپ بشک اس کے نام اگر رکھنا چاہتے ہیں ون ٹو تری فور کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ بشک یہ رکھنے ہیں اے بی سی بی اور ای تو یاد رکھیں بچوں آپ نے اس سے بلکل پریشان نہیں ہونا کہ اینڈ زیرو کیوں لیا اینڈ ون کیوں لیا جسٹ ایک نمبر کو ریکیوزن کرنے کے لیے اینڈ ویریابل لیا اینڈ کریکٹر لیا اور اینڈ کے ساتھ ہم نے کسی بھی نمبر کو لگا دیا کہ کونسٹینٹ کو لگا دیا یعنی کہ زیرو کا مطلب ہے فرسٹ ون کا مطلب ہے سیکنڈ تھرڈ فورت اینڈ فیفت تو یہ اس طریقے سے لکھا رہا ہے تو اس میں ہمیں بلکہ پریشان ہونا اینڈ زیرو کے ہے اینڈ ون کے ہے ایکسولی اینڈ زیرو فرسٹ ویلیو ہے اینڈ ٹو سیکنڈ ویلیو ہے اینڈ ون سیکنڈ ویلیو ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت اینڈ فیفت ٹھیک ہے تو آپ اس کو جو مرضی رکھیں بس یاد رکھیں ویریابل کا نام کوئی بھی کریکٹرز کے تھوک ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سٹارٹنگ کریکٹر سے ہوگا اینڈ پہ آپ کونسٹرینڈ یا درمیان میں بھی آپ کونسٹرینڈ لگا سکتے ہیں یعنی کہ نمبر لگا سکتے ہیں ون ٹو ٹری جیسے کہ میں نے اینڈ پہ لگا ہے تو اس طریقے سے بھی ہوگا آپ اینڈ ہو یا اینڈ ہو جب آپ پرگرامنگ سٹڈی کریں گے یا پرگرامنگ آپ اس کو لرن کریں گے پرگرامنگ کو پرگرامنگ کے تردیس کریں گے تو اس کے رولز میں آپ دیکھیں گے کہ ویریابل کے نیم کا نیم ڈیفائن کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رولز ہوتے ہیں تو وہ انشاء تک آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا ابھی آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہم کیا کریں اپنے سے ہم نے نیمز پوز کر دیئے کہ فرسٹ جو نمبر ہوگا وہ ہمارا آئے گا اینڈ زیرو میں then n1 n2 n3 n4 ٹھیک ہے فائل نمبرز ہی آجائیں گے اب ہمارا فارمولا کیا ہوگا فارمولا یہ ہوگا میں انہی نمبر کو لے رہا ہوں میں اب یہ والے نہیں یوز کر رہا میں بس آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ اس طریقے سے ہم کوئی بھی نمبر یوز کر سکتے ہیں اب بھائیں ہم کریں کیا سم عدل ہم نے فائنڈ کیا تو ایک ہم ویری ایبل لیں گے سم کے نام سے اور اس کے اندر ایکوال کا لگائیں گے سائن اور ہم لکھ دیں گے ن0 پلس ن1 پلس ن2 پلس ن3 ن4 ہم نے یہ لکھ دیا اب یہ فائنڈ آگے اور ان کو ہم نے ایڈ کروا دیا اس میں لکھ دیا اگر میں نے یہ والا فارمولا ایمپلیمنٹ کروانا ہے تو مجھے فائنڈ نمبر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنا فرو چارٹ سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کیا ہم نے سٹارٹ کے بعد اب ہم پہلے لیلو گرام سمبل بنائیں گے ڈراؤ کریں گے آپ کی آسانی کے لیے میں ابھی سٹارٹنگ میں جو فرو چارٹ ہیں انہوں میں وہ ساتھ ساتھ سمبل میں نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگ ایسی لی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے ہیں کسی بھی قسم کی کلیفیہ نہ ہو آگل شیپ یوز ہوتی ہے سٹارٹ ورنٹ کے لیے پہلے لگرام انپوٹ آٹپٹ کے لیے تو وہی میں نے لکھا یہاں پہ ہم لکھیں گے اب انپوٹ کروائیں گے ہم یوزہ سے اور ہم کہیں گے اس کو انپوٹ کریں نمبر کون کون سا نمبر انٹر کرنے ہیں اینڈ زیرو اینڈ زیرو اینڈ ون اینڈ ٹو اینڈ تھری اینڈ اینڈ فور یہ فائیو نمبر اس لیے انٹر کرنے ہیں اس سے انٹر کروانے ہیں ہم نے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اب ہم اپنا فرمولا لگا دیں گے بچوں فرمولا کس میں ہوتا ہے فرمولا کیا ہوتا ہے ایکچولی فرمولا فرمولا ہماری پروسیسنگ ہوتی ہے تو پروسیسنگ کے لیے کون سا سیمبل ہوتا ہے ریکٹینگل سیمبل جی بالکل ریکٹینگل سیمبل اب ہم لگیں گے اور ریکٹینگل سیمبل کیا ہم فرمولا لگ دیں گے سم ایک ویریابل یا اس کے اندر ہم ان کو ایڈ کر دیں گے اینڈ زیرو اینڈ بان اینڈ ٹو اینڈ 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 فور اب کیا ہوگا جس وقت یوزر آئے گا وہ فائل ویلیوز اینڈر دے گا فرس ویلیو کس میں سٹوڑ ہو جائے گی اینڈ زیرو میں سیکنڈ ویلیو اینڈ بان میں ثرڈ ویلیو اینڈ ٹو میں اینڈ 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 کیا ملضب اس کا اس کا ملضب یہ ہے کہ جب یوزر کے پرگرام چلا تو اس نے فائل ویلیوز اینڈر کی سکوز کریں وہ یہ تھی ٹو تھرٹین سیون زیرو اور نائن یہ اس نے ویلیوز اینڈر کی تو کیا ہوگا ٹو جو سٹور ہو جائے گا وہ فرس ویلیوز میں زیرو میں تھرٹین سیکنڈ میں سیون تھرڈ اور زیرو فورت میں اور نائن فیفت ویلیوز میں سٹور ہو گیا اب جب یہ فرمولا انکلیمنٹ ہوگا تو آٹومیٹک ان کی جو ویلیوز ہوگی وہ اس فرمولا کو آسائن ہو جائے گی اور پھر یہ فرمولا کلیوز ہوگا جو ریزرٹ ہوگا یہ اس ویلیوز میں آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب آپ نے سم فائنڈ کر لیا ایک ویلیوز نے سٹور کروا دیا اب دوسرا کام کیا تھا ہمارا دوسرا کام یہ تھا کہ ہم نے پروڈکٹ فائنڈ کرنے پروڈکٹ فائنڈ کرنے کے لیے آپ اس کو ملٹیپلائ کر آ دیں گے جس آپ لکھیں یہ پر پروڈکٹ equal to n0 multiply by n1 multiply by n2 multiply by n3 multiply by n4 بہت شوٹ بنائے تو اس لیے میں اس کو کافی جو ہے نا وہ اتنا یعنی کہ space نہیں دی congested ہے تو اس لیے آپ نے confuse نہیں ہو نا n0 multiply by n1 n2 n3 n4 multiply just n4 ھیک ہے تو اس کے بعد آتی ہے average average find کرنے کا جو فائنولا ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جتنے کی numbers ہمارے پاس available ہوتے ہیں ان کو add کرتے ہیں اور جتنے number ہیں ان کی quantity پر divide کر دیں اب کتنے number 5 ہے تو 5 پہ ہم ان تمام کا result آئے گا addition کا result آئے گا اس رہے ہم 3 پروسیس ہرہے پرفارم ہرہے ہم 3 rectangle بنائیں درمین میں فلو لائز دکھا دیں گے یہ دونوں چیزیں سمپل ہیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کنفیوز آپ نہیں ہونا ٹھیک ہے چلے اس کے پاس جیسا یہ کیا ہم لیو پر آئی پر فائیل ویلیوز ہو رہی ہے یہی کام ہم فائیل سیمبل سے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ لینٹ ہو جائے گا بہت زیادہ تو ہم اپنا کام شورٹ کریں گے کنسائز کریں اس کے بعد آگے دیکھیں جب ہمارا یہ فارمولا چل جائے گا پروسیس پرفارم ہو جائے گی تو بچوں جو ریزلٹ آ سم کے اندر دوسرا آجائے گا پروڈک کے اندر تیسرا آجائے گا ایوریج کے اندر تو اب ہم اپنا ان کو پرین کروا دیں گے ریزلٹ ہمارا فائن ہو گیا جس ہم نکھے کروانے جو ریزلٹ کراتے اس کو آؤٹپٹ کہتے ہیں آؤٹپٹ کے لئے پیل الگرام آگین پیدا الگرام سمبل یوز ہوتا آؤٹپٹ کے لئے ہم دیکھیں کہ پرین سم ایوریج اینڈ پروڈکٹ کہ ان تینوں کو آپ کیا کرو شو کر دو یوزر کو ڈسپلے کر دو تو یہ ہماری آؤٹپٹ بھی آگئی ہم نے دیکھ ان پوٹ بھی کر لی پروسیس بھی کر لی آؤٹپٹ بھی جنریٹ کروا دیا تو کیا رہ گیا پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا ہماری جو پروبلم تھی وہ سول ہو گی سلویشن ہم نے فائنڈ کر لیا تو ہمارا فلو چارٹ ان ہو جائے گا ان لکھ دیں سٹوک لکھ دیں ایک ہی بات ہے تو اس طریق انشاءاللہ طلعہ آپ کو میں سپوس کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک اگر تو آپ نے سبس رائب نہیں کیا تو لازمی کریں بیل آئیکن کو بریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو جیسی آتے جائیں آپ اس کے نوٹفیکشن ملے تاکہ آپ دیکھ سکے اگر آپ لیے ہیلپ فول ہے ویڈیو تو لازمی انشاءاللہ دوسروں کے لئے بھی ہیلپ فول ہوگی دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سباب جاریہ کے نیت سے انشاءاللہ ملتے اپنے نیکس لیکچر میں ایک بڑی چیز دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم اپلائی کرتے ہیں کام پہ ہماری ڈیسین اپلائی ہوں گے کنڈیشن کیسے ہوتی ہم کنڈیشن کیسے ہم اپلائی کریں گے تو اس کے ہم فلو چارٹ دہنے جا رہے ہیں کنڈیشن فلو دہنے جا رہے ہیں ملتے اپنے نیکس لیکچر میں اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ